اسلام علیکم ویوارز کیسے ہیں آپ امید خیریت سے ہوں گے کچھ باش ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور ظاہر ہے سردیوں کا موسم ہے تو ہم لے کر بیٹھے تھے مونگ فلی گرم گرم آئی تھی آج ہزبن میرے لے کر آئے تھے تو ہم یہ کھا رہے ہیں یہ میں ہوں یہ میری فیملی ہے اور ہم کھا رہے ہیں مونگ فلی اور آج کی میری ریسیپی جو ہے وہ ہے پیزا کی میں بنا رہی ہوں چکن تکا پیزا پیزا کی ریسیپی تو میں نے پہلی بھی آپ کو دی ہے لیکن وہ دعوت ویلوگ کے ساتھ تھی تو وہ اتنی کوئی ڈیٹیل ریسیپی نہیں تھی تو آج آپ کو ملنے والی ہے تھوڑا سی ڈیٹیل جو پیزا ڈو ہے اس کی بھی ڈیٹیل ریسیپی ملے گی اور پیزا کی بھی ڈیٹیل ریسیپی ملے گی آپ دیکھیں یہاں پر میں نے جو ہے ہاف کیجی میدہ لے کر رکھا ہوا ہے اس میں میں نے نمک ڈال دیا ہے اور ایسٹ پاوڈر جو میں میں یوز کرتی ہوں وہ ہے انسٹنٹ ایسٹ یوز کرتی ہوں یہاں پر ایک باول میں میں نے لے لی ہے ٹو ٹی سپون کے برابر شوگر جو چینی ہم عام استعمال کرتے ہیں وائٹ چینی وہ میں نے یہاں پر لی ہے پیالے میں اور اس باول کے اندر ہی میں شامل کر دوں گی ٹو ٹی سپون ایسٹ پاوڈر ایسٹ پاوڈر جو ہے میں یہ دیکھیں آپ یہ انسٹنٹ ایسٹ ہے یہ والا یوز کرتی ہوں اور کھلا ایسٹ بھی ملتا ہے لیکن میں انسٹنٹ ایسٹ یوز کرتی ہوں تو اس کا ریزلٹ اچھا ہوتا ہے اس لئے میں یوز کرتی ہوں اور اگر آپ کھلا یوز کرتے ہیں تو آپ جس دن لے کر آئیں ایک دو دن میں اس کو یوز کر لیا کریں زیادہ دن رکھنے کے بعد یوز نہ کیا کریں کیونکہ وہ پھر ایکٹیو نہیں ہوتا سینی اور ایسٹ کے ساتھ میں نے اس میں نیم گرم پانی شامل کے اس کو ڈھک کے تھوڑے در کے لئے رکھ دوں گی پانچ میرٹ میں یہ ایکٹیو ہو جائے گا یہاں پر میں نے ایک پیالی میں آئل لیا ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے برابر ایک میں نے ایک لے لیا ہے یہ دیکھیں یہ ایکٹیو ہو چکا ہے اور اگر میرا ایسٹ جو ہے وہ پرانا ہوتا خلاوہ ہوتا تو وہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہوتا تو جب بھی آپ پیزا بنا ہے تو اس طرح سے چیک کر لیا کریں پانی میں ڈال کے تو پتہ چل جائے گا آپ کو جب وہ ایکٹیو ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیزا جو ہے بالکل صحیح بننے والا ہے اور پیزا ڈو سے ہی پیزا صحیح بنتا ہے اور خراب بنتا ہے اگر پیزا ڈو اچھا ہے تو پیزا صحیح بنے گا اور اگر ڈو صحیح نہیں ہے تو پیزا بھی صحیح بننے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ جو میں نے بیٹر بنا کے رکھا تھا وہ انڈا اور آئل سب مکس کر کے اچھی طرح سے گوند رہی ہوں میں ابھی میرا جو بیٹر ہے وہ تھوڑا سا اس میں پانی میں نے کم شامل کیا تھا تو میں نے یہاں پر نیم گرم پانی سے اس کو گوندہ ہے تھوڑا سا میں نے آئل ڈالا ہے اس کے اوپر اور یہ آپ دیکھیں بہت ہی سٹیکی اور بہت ہی سوفٹ ہے یہ سوفٹ ہی ہونا چاہیے زیادہ ہارڈ اگر ہوگا تو جو ڈو ہے ہماری اگر ہارڈ ہوگی تو پیزاز بھی ہارڈ بنیں گے اچھی طرح سے گوندے کے بعد اس کو میں رکھ دوں گی تقریباً ایک سے ٹیر گھنٹے کے لیے ڈھک کر یہاں پر ایک پین میں میں نے لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون کے برابر آئل اور ایک ٹیبل سپون کے برابر میں نے لے لیا ہے لیسن ادھرکا پیسٹ اس پیسٹ کو میں تھوڑا سا سوٹے کروں گی یہاں پر میں چکن کی تیاری کر رہی ہوں چکن تکا جو بوٹی ہوتی ہے اس کی میں تیاری کر رہی ہوں اس میں میں نے شامل کر دیا ہے 300 گرام کے برابر چکن چکن کیوپس میں کٹا ہوا ہے اور کیوپس میں نے جتنی مجھے چاہیے اتنی ہی کٹی ہیں مطلب زیادہ بڑی اور زیادہ چھوٹی نہیں کٹی ہیں یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہوتے ہی میں نے اس کے اندر دو ٹی سپون دو ٹی سپون سویا سوس اور دو ٹی سپون میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے چلی سوس اور آپ چاہیں تو اس کو کمزادہ کر سکتے ہیں یہ آپ کی چوائے سے آپ جیسا ٹیسٹ آپ کو اچھا لگتا ہے اس حساب سے ایک ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے تندوری مسالہ اور ایک ٹی سپون شامل کیا ہے میں نے اس کے اندر لال کٹی ہوئی مرچ اور ایک ٹی سپون میں نے شامل کیا ہے اس کے اندر کالی مرچ اب میں شامل کر دیتی ہوں اس میں تھوڑا سا نمک یہ سب شامل کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا بھون لیا اور بھوننے کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اوریگانو کی لیوز جو ہوتے ہیں ڈرائیڈ لیوز جو ہوتے ہیں وہ شامل کر دیئے ہیں اوریگانو شامل کر دیا تھوڑا سا بھوننے کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا بیچ میں سے اس پیس کھالی کر دی اور یہاں پر میں نے ایک جو ہے دہتا ہوا کوئلہ رکھ کے اس کو سموک دے دیا ہے تھوڑا سا آئل ڈال کے کوئلہ ریموو کر دوں گی کوئلہ ریموو کر کے میں چکن جو ہے اپنے پلیٹر میں نکالوں گی جو پلیٹر میں نے اپنا ٹاپینگ کا ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے اور اس میں میں نے مشرومز کیپسی کام اور اونین استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو اور بھی ٹاپینگ استعمال کر سکتے ہیں آلیوز استعمال کر سکتے ہیں کون استعمال میرا جو ڈو ہے وہ بالکل ریڈی ہے پھول چکا تھا ڈبل ہو چکا تھا آپ نے دیکھا اور اس کا میں ائر نکالوں گی اس کے اندر سے ائر نکالنا لازمی ہے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں آپ کو کہ جب بھی ہم ایسٹ پاودر یوز کرتے ہیں کسی ڈو میں تو اس کا ائر نکالنا ضروری ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اپنا جو ٹاپنگ کا پلیٹر ہے ریڈی کر لیا ہے میرا جو پیزا سوس ہے وہ بھی ریڈی ہے پیزا سوس کی ریسیپی میں آپ کو دے چکی ہوں میں یہاں پر آئی کارڈ میں ڈال دوں گی ریسیپی آپ چاہیں تو وہاں سے دعوت ویلوگ میں سے پیزا سوس کی ڈیٹیلڈ ریسیپی لے لی جئے گا اور یہ دیکھیں دوبارہ سے میں نے اس کو ڈھک کے رکھا تھا اور دوبارہ سے یہ پھول چکا ہے تقریبا پھولنے کے بعد جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو اس کو دوبارہ سے رکھنے کے لیے پانچ منٹ دس منٹ دھک کر میں نے اس کو ٹائم دیا اور پھر اس کے پیڑے بنا لیا اب یہاں پر میں اپنا پین جو ہے وہ گریس کر لیتی ہوں سارے پین گریس کر لیے میں نے اور گریس کرنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کیا ہے میدہ ڈسٹ میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ میرے جو پینز ہیں وہ سلور کے ہیں اور اگر آپ کے پاس نون اسٹک کے پین ہے تو آپ ڈسٹ مت کیجئے گا اور اگر سلور کے ہی ہیں تو ڈسٹ ضرور کیجئے گا یہ دیکھئے یہ پیڑا میں نے لیا اس کو تھوڑا سا آئل لگایا اور اس کو بیل لیا اور روٹی جو ہم بناتے ہیں گھر میں اکثر جو ہم روٹی کھاتے ہیں آم آٹے کی اس سے تھوڑا سا اس روٹی کو تھوڑا سا موٹا رکھئے گا اور یہ دیکھئے یہ میں دوسری بنا رہی ہوں اسی طرح سے میں نے چار پیزے ایک ساتھ بنایا تھے اور ایک ساتھ ہی بیک کی ہیں تو میں ان کی ٹاپنگ بھی آپ کو ایک ساتھ ہی کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے چار پیزاز جو ہیں میں ایک ساتھ ٹاپنگ کروں گی اور ایک ساتھ ان کے اوپر ٹاپنگ کر کے ٹاپنگ کے کوئی رولز نہیں ہے ٹاپنگ کا کوئی بھی رول نہیں ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر کچھ بھی اپنی مرضی کی ٹاپنگ کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ اوریگانو یوز کرتے ہیں لیکن ٹاپنگ پر مجھے اوریگانو بلکل بھی پسند نہیں ہے تو میں یوز نہیں کرتی ہوں آپ چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں آپ لال مرچ جو لال مرچ کے فلیکس ہوتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں مجھے یہ چار چیزیں پسند ہیں تو میں یہ چار چیزیں ہی یوز کرتی ہوں اگر مجھے کبھی دل ہوتا ہے تو میں کبھی کبھی جو کون ہوتے ہیں بوائل کون جو ہوتے ہیں وہ یوز کر لیتی ہوں اس کے علاوہ اور زیادہ بہت زیادہ اوور لوڈڈ پیزا جو ہے مجھے نہیں پسند ہے تو میں وہ نہیں بناتی اور یہ دیکھئے اس سے زیادہ آور لوڈڈ پیزا جو ہے وہ مزہ بھی نہیں دیتا آپ دیکھیں اس میں میں نے شملہ میرچ جو ہے اس طرح سے رکھ دیئے ہیں اور اچھی طرح سے اس کی ٹاپنگ کر دوں گی آپ کی دیکھیں انجوائے کیجئے آپ کی دیکھیں آپ کی دیکھیں آپ کی دیکھیں بیک ہونے کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں اور میں نے یہ چاروں جو ہیں وہ ایک ساتھ بیک کی ہیں ایک سو اسی ڈگری پر میں نے ان کو بیک کیا تھا یہ دیکھیں یہ بیک ہو کر آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو بہت ہی امی بہت ہی سوفٹ اور پورا کچن جو ہے پیزا کی کوشف سے مہک رہا تھا اور یہ دیکھیں جی بلکل مزے کے پیزاز جو ہیں وہ ریڈی ہوئے ہیں پیزا چیز میں نے اس کے اوپر یوز کیا تھا اور پیزا کے لیے پیزا چیز زیادہ بہتا رہتا ہے ویسے میں موزریلا اور چیڈر دونوں مکس کر کے یوز کرتی ہوں لیکن اس بار میں نے پیزا چیز یوز کیا ہے اور اتنا تو کوئی یمی اتنا تو کوئی سٹریچی بہت مزے کا جو پیزا بنا تھا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈبیک دیجئے گا ریسی پی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا چینل پڑھنا ہے تو پیز سبسکرائب کریں سپورٹ کریں میرا چینل نیو ہے پیز سپورٹ آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے آج کی میری جو ویڈیو ہے وہ یہیں تک تھی اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ